نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آشا کرتا ہوں کہ سب لوگ اچھی پرکار سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست جائے پرکار سے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل جائے ہوم گارڈنگ دوستو آج ہم انار کے پودے کی فل کیر ٹپس کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کہ انار کے پودے میں زیادہ سے زیادہ فیمیل فلاور کیسے لیں کیونکہ انار کے پودے میں فیمیل فلاوروں پر ہی انار لگتے ہیں تو اس سے پہلے چینل پر جو لوگ فرس ٹائم و کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ گارڈنگ فیٹڈ ایسے ہیل فل کانٹینٹ میں آپ کو دکھا سکوں تو بھینا دیری کرتے ہوئے اس ویڈیو کو کرتا ہوں سٹارٹ دوستو یہ میرا انار کا پودہ ہے اور ایک ورش پرانا ہے اور اس میں قریب ایک مہنہ پہلے بہت سارے انار لگے ہوئے تھے جیسا کہ میں نے ویڈیو بھی پبلس کیا تھا اور میں آپ کو پھر سے دکھا دے رہا ہوں اس میں بہت سارا پھول آ رہا ہے اور جگہ جگہ پر فل بن رہے ہیں اگر آپ کے انار کے پودے میں فل نہیں بن رہے ہیں یا پھول آ کے گر جا رہا ہے تو اس ویڈیو کو پورا ان تک دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے اور پورا کیا ٹیس بتاؤں گا اگر اسے فالو کریں گے تو آپ کے انار کے پودے میں دھیر سارے انار لگیں گے سب سے پہلے جب میں نے اس پلانٹ کا پلانٹیشن کیا تو چھوٹے پوٹ میں انار کا پلانٹیشن کیا تھا جیسے پودہ اپنی گروہ دکھانے لگا میں نے اسے بڑے گروہ بیگ میں شپٹ کر دیا یہ چیز تو آپ سمجھ گیا ہوں گے اس کے بعد دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب انار کا پودہ دھیر دھیر گروہ دکھاتا ہے تو فلاور تو آتے ہیں لیکن اس میں فول گر جاتے ہیں تو دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو مایکرو نیوٹرنز کی کمی ہوتی ہے اسی کے قارن ایسا ہوتا ہے یا جو ہم لوگ خاد دیتے ہیں مٹی کے اندر پوسکتتوں کی کمی ہو جاتی ہے اسی کے قارن اس میں فر اور فول نہیں بن پاتے تو جو آج کا ویڈیو میں بتا رہا ہوں یہ بہت ہی اپیوگی ہے دوستو انار کے پودے میں اگر گملے میں لگا ہے تو خاص طور پر دھیان دینا پڑتا ہے اگر زمین میں لگا ہے تو زمین میں کیا ہوتا ہے کہ انار کے پودے کی جڑیں زمین سے اپنے آپ ہی یعنی سوتہ ہی زمین میں مایکرو نیٹرنز اور نیوٹرنز کی کمی کو پورا کر لیتی ہیں اور اس کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی لیکن اگر گملے میں اگر نار کا پودھا لگا ہے تو ہمیں اس کا خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے انار کے پودے میں انار لگ رہے ہیں میں آپ کو کلوز اپ میں کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے اور دوستو فیمیل فلاور تب ہی آئیں گے جب اس میں بھرپور طریقے سے پوچسک تک بھرے ہوں گے یعنی گملے میں انرجی بھرپور ہوگی تب ہی انار لگیں گے تو اس کے لیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو پرتیکھ ویڈیو میں ایک فیٹلائزر بتاتا ہوں جس کا نام ہے بائیوجائم یا سیوٹ آپ اس کا اگر پریوک کریں گے دوستو میرے کئی سبسکرائبروں نے اس کا پریوک کیا ہے اور ریجلٹ بھی چوکا دینے والا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیوجائم اور سیوٹ کے پریوک سے میری انار کے پودھے میں جبردست فیمیل فلاور ہی آ رہا ہے آپ کو میں جگہ جگہ دکھا دوں یہ فیمیل فلاور ہے یہاں پر دیکھ لیئے فیمیل فلاور ہے یعنی کی میل فلاور سے زیادہ فیمیل فلاور آ رہے ہیں اسی لیے میرے انار کے پودھے میں لگ رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ سیوٹ کو آپ پریوک کریں پندرہ پندرہ دن میں ایک چمچ سیوٹ یا بائیوجائم دونوں میں سے ایک دونوں ہی اورگینک ہیں اور بھرپور پوسکتہ تو اس میں ہوتے ہیں جو سیوٹ اور بائیوجائم دونوں اورگینک ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ تعداد میں نیوٹرنس اور مائکو نیوٹرنس کی کمی ہوتی ہے جس کے کارن فل اور فل لگتے ہیں دوسرا دوستو اگر آپ کے انار کے پودھے میں فول ہی نہیں بن رہے ہیں یعنی کی فول کی سمجھ سیا ہے فول بن نہیں رہے ہیں تو آپ میں بتا رہا ہوں تین سے چار بونت پلینو فکس جی ہاں دوستو پلینو فکس تین سے چار بونت ایک لٹرن پانی میں ملا اپنے پلانٹ کے اوپر اس کا سپری کر دیں میں بتا رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ آپ کے انار کے پودھے میں چاہے کوئی بھی سمجھ ہو فول ضرور آ جائے گا اچھلی یہ ہوا کیا تھا دوستو ایک مہنہ پہلے اس میں بہت سارے انار لگے ہوئے تھے دس یا بارہ بندروں نے کھا لیا اور میں نے جو ہے پلینو فکس کا سپری پندرہ پندرہ دن کے انترال پر ایک ایکسپیریمنٹ کے روپ میں کیا جی ہاں دوستو ایک ایکسپیریمنٹ کے روپ میں کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں نتیجہ پلینو فکس کا نتیجہ اور جن دوستوں کا فل بننے کے بعد گر جا رہا ہے تو میں ان کو ایک چیز بولوں گا کہ پلینو فکس کا بھی آپ سپری کر سکتے ہیں یا پھر بورون کا سپری کر سکتے ہیں بورون آدھا چمچ پانی میں ملا کر لیکن تھوڑا سا دھیان دکھنا پڑے گا اس طائب کے فل بن جانے چاہیے تب ہی آپ کو سپری کرنا ہے فلاورنگ کے سمیں سپری نہیں کرنا ہے اور بورون کے سپری سے جو ہے آپ کا جو فل ہے مجبوط استطیق میں ہو جائے گا اور دوسرا دوستو چونہ لے لیجئے ایک چمچ چونہ ایک لٹر پانی میں گھول لیجئے اور اپنے پلانٹ میں دے دیجئے یعنی کی آج پانی میں گھول کل دے دینا ہے کھانے والا چونہ تو یہ بھی ایک بہت بڑھی ہاں اپایا ہے جہاں تر میں آرگینک گارڈنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی جو ہے کیٹ مکوروں سے بچنے کے لیے کیمیکل کا پریوک کرنا پڑتا ہے لیکن ابھی فیرال نیم آئل جو ہے میں پریوک کر رہا ہوں نیم آئل سے کام چل جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے آنار کا پودہ کافی ہرا بھرا ہے اور میں کافی پرسند ہوں جب میرے گارڈن میں دوبارہ سے آنار آ رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین ڈھنگ سے اس میں فلاورنگ ہوئی ہے تو جو چیز آنے آپ کو بتائی سیویٹ یا بائیو جائم چونے کا پانی اور دوستو سردیوں میں ایک فرٹیلائزر اور ہے سرسو کی کھلی کا لیکٹ فرٹیلائزر پانچ گرام ایک لٹر پانی میں گھولنا ہے پانچ دن کے بعد دینا ہے اسی طرح نیم کھلی پانچ گرام ایک لٹر پانی میں گھولنا ہے اور پانچ دن کے بعد دینا ہے سسٹم اتنا بڑھیاں بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کا پودھا بلکل ہرا بھرا اور سوست دکھائے دے گا اور آپ کو ایک چیز دکھا دے رہا ہوں ابھی بھی اس میں فلاورنگ چالو ہے یہ دیکھ لیے دوستو یہ دیکھ لیے فلاورنگ چالو ہے اور جگہ جگہ پر اس میں جو فلاورنگ آ رہی ہے اور یہ پودھا بلکل اچھی طریقے سب سے بڑی بات انار کے پودھے کو پانی کیا سکتا کم ہوتی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پانی بلکل نہ دیجئے اگر آپ نے پانی کم دیا تو بھی انار کے پھل گر جائیں گے کیونکہ سوسک آوستہ میں انار کا جو پودھا ہوتا ہے وہ پانی اسے چاہیے ہوگا بلکل سوسک آوستہ ہو جائے گی تو ابھی فول اور فل گر جاتے ہیں پولنیسن کی ایک سمجھ سے ہو سکتی ہے فل گرنے کے لیے لیکن اسی لیے بولتا ہوں آپ اپنے چھت کے اوپر گارڈن میں فول والے پودھے جرور لگائیں جس میں گلاب ہے بیلا ہے ڈہیلیا ہے کوئی بھی فول والے پودھے جیسے گڑھال ہے یہ جرور لگائیں اس سے پولنیسن کی سمجھ سے ختم ہو جاتی ہے دوستو آج کا جو ویڈیو تھا انار کے پودھے پہ تھا اس کی کیر ٹپس پہ تھا یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سسکرائب کریں ملتے ہیں نئے ٹاپک سے نئے ویڈیو میں سبھی دوستو کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دہنے والے نمشکار